تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ قادم، کوکپ پاروکی، ننجز الفکار، سوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکپ پاروکی سب سے پہلے شامل کریں گے نہیں ہوں اس ہیڈلائن قومی اسمبلی کا اجلاس آرمی ترمی میں بلکستر رائے سے منظور کر لیا گیا پاکستان مسلم لیگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بلکی ہمار کی جبکہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی نے بلکی منظوری میں حصہ نہیں لیا سپریم کورٹ نیب کی دورانے تحقیقات ملزمان کی گرفتاری پر سوال اٹھا دیا جسد مشیر آلم کہتے ہیں کہ نیب انکوائری اور تحقیقات کے معاملات میں جلدی کیوں نہیں کرتا کسی کو سزا دینا ہے دے دیں اور اگر کسی کو فانسی لگانا ہے تو لگا دیں منی لانڈنگ کے سابق صدر آسفلی زرداری فریال ٹالپور سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے باعث زنوری کی تاریخ مقرر عدالت تمام ملزمان کو نوٹس جاری کر دیئے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کہتے ہیں کہ آرمی ایک کے معاملے پر حکومت ہم سے گیم کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو غلطی نوٹیفیکیشن کے وقت ہوئی تھی دوبارہ نہ ہو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ہمارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے شدید تھن ملک بھر میں بارشیں پہاڑوں پر برباری غلات میں پچپن میلی میٹر بارش ریکارڈ کلام میں پارہ منفی پندرہ تک گر گیا سلسلہ دو روز تک جاری رہے گا بلوچستان کے ندین آلوں میں دخیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہر لائز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل چامل کریں گے اس بریک کے بعد بنوة ذکی خبریں گیشن کے لیے ناییی رہے مغیرات میں پچپنے کی تعلیم جب آپ کا لطفیب کردہ کنیا یوں ایک ارهای قناہ تک گیا اور سے کنیر کسی کسی کنیر کے بعد اور اس کے لئےین کو کوشد لمر ona شخصید مزد ایک بارک کسی کنیر اور بناید آپ کو بایدragی نظر اور بنا سکتا ہم رائے گا ہی proceed کے بعد 26 سويس حتیر we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. Pandit Vijay Ram, a famous astrologer and psychic healer. Palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijay Ram کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے. Kalei Jadu کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی marriage, job, کاروبار, بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل. تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں. All religions welcome. Pandit Vijay Ram سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 Address 5330 Yonge Street, North York, Toronto. شامدید بولیسن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے. قومی اسیملی میں آرمی ایک ترمیمی بل کا سترائی سے منظور کر لیا گیا. پاکستان مسلم میں اگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بل کی حمار کی جبکہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی نے بل کی منظوری میں حصہ نہیں لیا. مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں. تاریخ ساس قانون سازی کے لیے سپیکر حصد قیسر کی زیر صدارت قومی اسیملی کا اجلاس ہوا. وزیر دفاع پرویس خٹک نے پیپلز پارٹی سے بل کی ترمیم سے متعلق تجاویز واپس لینے کی درخواست کی جس پر پیپلز پارٹی نے آرمی ایک ترمیمی بل کے لیے اپنی ترمیم واپس لے لیں. وفاقی وزیر دفاع پرویس خٹک نے آرمی ایک انیس سو باون میں ترمیم قبل احوان میں پیش کیا. اسپیکر قومی اسیملی نے پاک آرمی پاک نیوی پاک ائر فورت ایکٹس میں ترمیم کے بلز کی شکوار منظوری لی. اصف کیسر نے بل کی منظوری کے بعد قومی اسیملی کا اجلاس کل شام تک ملتوی کر دیا. قیال رہے کہ گزشتہ روز قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی سمیت تینوں مسلحہ فاس سے مطالق سرویسز ایکٹ میں ترمیمی بلز متفقہ طور پر منظور کیے. قائمہ کمیٹی دفاع کا اجلاس شیئرمن امجد علی خان کی زیر صدارت ہوا. وزیر دفاع پرویز خطک سمیت وزارت دفاع کے حکام نے شرکت کی. اجلاس کے دو سیشن ہوئے پہلے سیشن کا ایجنڈا معمول کے امور پر تھا. جبکہ دوسرے سیشن میں آرمی نیوی اور اے فورس ایکٹس میں ترمیم کا معاملہ ان کیمرہ زیر بحث آیا. وفاقی وزیر قانون فاروخ نسیم نے تینوں بلوں کے پہلووں پر بریفنگ دی جس کے بعد تینوں بل متفقہ طور پر منظور ہوئے. وزیر دفاع پرویز خطک نے متفقہ طور پر بل منظور ہونے پر پوری قوم کو مبارک بات دی اور کہا کہ یہ ہم سب کا ملک ہے. فوج کے ساتھ تمام جماعتیں اور پورا پاکستان کھڑا ہے. وزیر قانون پاروخ نسیم نے بتایا کہ اجلاس میں اپوزیشن کی طرف سے ترمیم پیش کی گئیں. اس پر انہیں وضاحت کی کہ اس لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی. اب یہ بل پارلیمنٹ میں جائے گا. اجلاس میں ایک بھی رکن نے مخالفت نہیں کی. اگر بل کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں میں سے کسی کا جوائز پوائنٹ ہے تو اس کو لازمی سنیں گے. وزارت قانون تمام جماعتوں کی عزت کرتی ہے. پاکستان کی سیکیورٹی اور اداروں کے حوالے سے ترمیم پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. علاوہ ازی قومی اسیملی میں دیگر ممالک سے ملزمان کے تبادے کا باہمی قانونی معاونت پوچداری معاملات بل دوہزار انہیں سو پوزیشن کے مخالفت کے باوجود کا سترائے سے منظور کر لیا گیا. بل کے تحت کسی بھی ملک کو باہمی قانونی معاونت دو طرفہ تیہ کردہ اقرار نامے کے بنیاد پر ہوگی. دیگر ممالک سے باہمی قانونی معاونت کے لیے سیکیورٹری داخلہ بطا اور مرکزی آتھارٹی کام کرے گا. کچھ بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ نے نیب کی جانب سے دوران تحقیقات ملزمان کی گرفتاری پر سوال اٹھا دیا. جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیے کہ نیب انکوائری اور تحقیقات کے معاملات میں جلدی کیوں نہیں کرتا. کسی کو سزا دینا ہے دے دیں اور اگر کسی کو پھانسی لگانا ہے تو لگا دیں نیب ملزمان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتا ہے. مزید چھوانتے ہیں اس ریپورٹ میں. سپریم کورٹ نے نیب کی جانب سے دوران تحقیقات ملزمان کی گرفتاری پر سوال اٹھا دیا. جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین روپنی بینچ نے نیب ملزمان پیسل کامران قریشی کی درخواست زمانت کی سمات کی. سپریم کورٹ نے نیب کی جانب سے دوران تحقیقات ملزمان کی گرفتاری پر سوال اٹھا دیا. جسٹس مشیر عالم نے نماز دیے کہ نیب انکواری اور تحقیقات کے معاملے میں جلدی کیوں نہیں کرتا. کسی کو سزا دینا ہے دیں اور اگر کسی کو پھانسی لگانا ہو تو لگا دیں. نیب ملزمان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتا ہے. ملزمان کی گرفتاری کے بعد گواہان اور ثبوت ڈھونتا رہتا ہے. ساری کاروائی اور تحقیقات مکمل کر کے گرفتار کیوں نہیں کرتا؟ عالمی عدالتی ریمانس پر نیب کے وقیر نے کہا کہ ملزمان کی گرفتاری ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کے خدشات کے پیش نظر کی جاتی ہے. ملزم فیصل کامران نے سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کے نام پر لوگوں کے ساتھ فراؤٹ کیا. ملزم کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے. کوشش کریں گے کہ ریفرنس پر جلد کاروائی مکمل ہو جائے. اعتصاب عدالت نے میگا مانی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنسز میں سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال ٹالپوس امید دیگر ملزمان پر فرد جرم آیت کرنے کے لیے باعث جنوری کی تاریخ مقرر کر دی اس زمن میں عدالت کی چونک سے تمام ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے گئے مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں اعتصاب عدالت اسلام آباد کے جج آزم خان نے میگا مانی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنسز کی سامات کی سابق صدر کی ہمشیرہ فریال ٹالپور عدالت کی روبرو پیش ہوئیں دورانے سامات عصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایش نائک نے اپنے موکل کی حاضر سے استثناء کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ عصف علی زرداری کا کراچی میل آج جاری ہے انہیں متعدد امراض لاحق ہے عدالت نے قرار دیا کہ میگا مانی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنسز میں آئندہ سامات پر فرد جمع آئیت کی جائے گی تمام ملزمان حاضری یقینی بنائیں عدالت نے عصف علی زرداری فریال ٹالپور انمر مجید عبدالغانی مجید حسین لوائی نمر مجید یونس مدوائی سمیت دیگر ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے نیپ کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ زمنی ریفرنسز میں نو نئے ملزمان کو شامل کیا ہے پانچ ملزمان کا نام فیرس سے نکال دیا عدالت نے پاک لینڈ میگا مگنی ڈانڈرنگ زمنی ریفرنس کی سمات باعث جنوری تاک ملت بھی کر دی کچھ بات کر لیتے ہیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول پھٹو کا کہنا ہے کہ آرمی ایک کے معاملے پر تجاویز دیں اور حکومت نے بھی کہا تھا کہ وہ تارامیم پر غور کرے گی لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ گیم کر رہی ہے مزید ایوال جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں پارلیمنٹ کے باہر ذرائع ابلاغ غیامہ کے نمائند اسے بات چھیت کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی توصیح کا اختیار وزیر آزم کے پاس ہوتا ہے آرمی ایک میں ترمیم کا بل غیر پارلیمانی انداز میں منظور کیا جوا رہا تھا اور بل کی منظوری میں پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا جوا رہا تھا ہم چاہتے ہیں کہ یہ بل پارلیمانی روایت کے تحت منظور کیا جوا ہے اگر پارلیمانی طریقہ کار نہ اپنایا جائے تو یہ پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا ہے ہم پارلیمان کو فعال بنانے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں بلاول پھٹو کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آرمی ایک کے قوائد اور جوابی دکھائے جائیں ہمارا بھی مطالبہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل ترامت ہو اور آرمی ایک کے رولز ریگولیشن اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیے جائیں یہ اہم معاملے پر قانون سازی ہے چاہتے ہیں کہ مکمل پروسس کو پولو کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ جو غلطی نوٹیفیکیشن کے وقت ہوئی تھی دوبارہ نہ ہو کیونکہ قانون سازی ایک وقت کیلئے نہیں ایک لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے شیئر میں پاکستان پیپلز پاچی نے کہا کہ آرمی ایک معاملے پر ہم نے تین ترامیم تجویز کی ہیں اور حکومت نے کہا تھا کہ وہ ترامیم پر غور کرے گی اتنے اہم معاملے پر وزیراعظم عمران خان اہوان میں نہیں آئے جو ترامیم ہم نے تجویز کی ہیں اس پر اپوزیشن سے تعبون مانگیں گے تمام جماعتوں سے رابطہ کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری انداز میں اپنا اختیار استعمال کر دوئے قانون کو بہتر بنائیں تک ہمارا امینمنٹس کا کانٹینٹ ہے ان میں ایک ہمارا جو امینمنٹ ہے وہ ایک پارلمینٹری کمیٹی کا کردار کے لئے ہے کہ جب وزیراعظم صاحب ایکسنشن دیتا ہے تو وزیراعظم صاحب کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور اپنے جو وجوات ہیں اس کو ریکار کرنا چاہیے اس طریقے سے کورٹ کے اپروچ کے مطابق اور اپوئیمنٹ کے طریقے کار میں ہم نے کچھ امینمنٹس پریزنٹ کیا ہے صوبہ بلوچستان کے داروں حکومت کوئیٹا میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دو افراد جابہ حق جبکہ بارہ زخمی ہو گئے پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ دھماکہ نیکانگی روڈ پر لیاقت بہزار کے قریب ہوا ہے اطلاع کے مطابق اس دھماکے میں دو افراد جابہ حق جبکہ بارہ زخمی ہو گئے ریسکیو ذرائقہ کہنا ہے کہ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے اسپتال ذرائقے مطابق زخمیوں میں کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے کوئیٹا کے سیویل اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاک کو طلب کر لیا گیا ملک کے مختلف میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برباری کا سلسلہ جاری ہے جس سے سردی کی شدت بدستور قائم ہے کلات میں پچپن میلی میٹر بارش ریکارٹ کلات میں پارا منتی پندرہ تک گر گیا ولوچسان کے مختلف اضلاع کے ندی نالوں میں زبردست دغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں محک میں موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ اندہ دو روز تک جاری رہے گا پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے جو مزید سردی کی شدت کا باعث بنے گی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دراند بلوچستان خیبر پختونخواہ پنچواب میں اکثر مقامات پر جبکہ بلائی سندھ کشمیر اور گلکت بلتستان میں چند مقامات پر بارش ہوئی اس دوران مالن جببہ اسطور میں منفی نو کلام میں منفی آٹھ پارہ چنار بھگروڑ گوپس منفی سات مالن جببہ منفی چھے ہنزہ اور آولہ کورٹ میں منفی پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکم موسمیات کے مطابق بلوچستان خیبر پختونخواہ پنچواب اسلام آباد گلکت بلتستان کشمیر میں اکثر مقامات پر جبکہ بلائی سندھ چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برپاری متوقع ہے شدیب بارش اور برپاری کے باعث بلوچستان کے شمالی ازلا کے ندی نالوں میں تجیانی کا خدشہ ہے صوبے پنجاب کے تمام ازلا میں اکثر مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برپاری متوقع ہے جنوبی وستی پنجاب ملتان بھاولپور بھاولنگر ڈیرہ خازی خان راجنپور لئیہ بھکر سرگودہ خوشاب لاہور جنگ اور فیصل آباد میں اکثر مقامات پر جبکہ راولپنڈی اٹک جہلنگ شکوال گجوامالہ گجرات منڈی بہاودین اور حفظ آباد میں کہیں کہیں بارش متوقع ہے بلائی سن کے ازلا سکر لڑکانہ جیکب آباد دادو شہید بے نظیر آباد اور روڑی میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے عذاب کشمیر اور گلگت بلتیسان کے تمام اسلام میں بارش اور بسپاری کا امکان ہے مزید خبر کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس فریق کے بعد انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ قادم کاؤکب پاروکی نرڈی زلفقہ سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان